بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بالعالمین و صلات و سلام علی رسول نبی جل کریم سامعین کرام لن اسلام ٹوڈی چینل جو ہے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہے ایسا وظیفہ جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کبھی نہیں پڑھا ہوگا یہ وظیفہ امیر اور دولت بنانے کا ہے آپ کو کسی اور وظیفہ کی ضرورت ہی نہیں پڑھیں گی اگر آپ اس وظیفہ کو کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس کسے نے بھی کیا ہے رزق کی تمام بدنشیں دور ہو گئی ہیں رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں دولت کی ریل پھیل ہو گئی ہے ہر طرف دولت کے امبار ہی امبار ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ انتہائی آسان ہے زندگی میں اس وظیفہ کو اپنا لیں انشاءاللہ العزیز اتنی دولت نصیب ہوگی کہ ساتھ نسلیں تک بیٹھ کر کھائیں گی ہر طرف دولت ہی دولت ہوگی دولت کی ریل پھیل ہوگی رزق کی فراوانی ہوگی جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس میں کامیابی ملے گی جو بزنس سٹارٹ کریں گے اس میں کامیابی ملے گی جس نوکری میں ہاتھ ڈالیں گے اس میں کامیابی ملے گی الگرز رزق کے تمام معاملات کے لیے یہ وظیفہ جو ہے اللہ کی فضل اور کرم کے ساتھ کافی ہو جائے گا آپ کو آئندہ کے بھی کوئی بھی وظیفہ رزق کے حوالے سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی سامعین کے رام یہ وظیفہ انتہائی قیمتی ہے اس ویڈیو کو بغور آخر تک دیکھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ وظیفہ کو کس وقت کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اور اس وظیفہ کو کرنے کی آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوں گے سامعین کے رام ایسے بہن بھائی جو اپنا گھر لینا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے اولاد بھی روزگار نہ ہو جو چاہتے ہیں کہ ان کے کروبار کو چار چاند لگ جائیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر خوشحالی آ جائے جو قرضوں کے بوجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس وظیفہ کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں نماز کی پبندی کے ساتھ کریں چند روز کے اندر ہی آپ کو اس کے فوائد اور اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے سامعین کے رام ہم سب صورت یاسین مبارک کے بارے میں جانتے ہیں یہ ایسی بابرکت صورت ہے کہ جس مقصد کے لیے جس حاجت کے لیے پڑھی جائے اس مقصد میں کامیابی ملتی ہے قرآن پاک کی ہر صورت ہر آیت ہر حرف کے اندر جو ہے اللہ تعالی نے برکتیں رحمتیں رکھی ہوئی ہیں آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ یاسین صورت کا ہے اور اللہ تعالی کی ایک بابرکت نام پر مجتمل ہے آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے وطر پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ صورت یاسین پڑھنے ہیں یہ وظیفہ کرنے کے دو وقت ہیں ایک نماز فجر ہے اور دوسرا بعد نماز عشاء ہے فجر کے وقت اگر آپ یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد فرائض سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے اگر عشاء کی نماز کے بعد کرنا چاہیں تو عشاء کے فرائض اور سنتیں پڑھنے کے بعد وطر ادا کرنے سے پہلے اس وظیفے کو آپ نے کر لینا ہے فجر کی سنتوں کے بعد اور عشاء کے اندر وطروں سے پہلے اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں آپ نے صورت یاسین ایک مرتبہ پڑھنی ہے سب جانتے ہیں کہ صورت یاسین کے اندر سات مرتبہ مبین کا لفظ آتا ہے لفظ مبین سات مرتبہ آتا ہے تو آپ نے جب صورت یاسین پڑھنی ہے تو دل کے اندر یہ سوچنا ہے دل کے اندر یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رزق کو بے انتہا وسیع فرما دیں برکت آتا فرما دیں آپ نے جب صورت یاسین پڑھنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر مبین کے اوپر یاباسویتو بہتر مرتبہ پڑھنا ہے بہتر مرتبہ سیمنٹی ٹو ٹائمز آپ نے یاباسویتو پڑھنا ہے سات مبین ہیں ہر مبین کے اوپر بہتر مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا برکت نام یاباسویتو پڑھنا ہے بہتر مرتبہ پڑھیں گے اسی طرح آپ نے صورت مکمل کرنی ہے اول آخر آپ نے سات سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی وہی درودِ پاک ہے جو ہم اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں تشہد کے اندر پڑھتے ہیں تحیات کے اندر جو ہم درودِ پاک پڑھتے ہیں وہ درودِ ابراہیمی ہے ہم نے درودِ ابراہیمی سات مرتبہ اول آخر پڑھنا ہے وظیفے کے اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے رزق میں وسعد و برکت کی سامین کرام یہ وظیفہ جس کسی نے بھی کیا ہے اور جس کسی کو بھی بتایا ہے اس کے رزق مسائل جو ہیں وہ حل ہو گئی ہیں اس وظیفے کو آپ نے نماز کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے فائدے آپ کو فوری نظر آنا شروع ہو جائیں اور فوری طور پر رزق کے بندشیں کھل جائیں تو سامین کرام نماز کی پابندی کے ساتھ اس وظیفے کو لازمی عظمہ کر دیکھیں انشاءاللہ رزق میں ایسی وسط ہوگی کہ آپ کا اندازہ بھی نہیں ہوگا بادشاہوں جیسے زندگی جائیں گے شہزادوں جیسے زندگی جائیں گے اس وظیفے کو اپنا کر دیکھ لیں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں فیس بک کے اوپر اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں وآخر دعوانا الحمدللہ ربی اللہ علیہ وآخر دیکھیں موسیقی موسیقی موسیقی